تو آپ سب کو پتا ہوگا کہ آرون اچل پردیس تیچر الیجیبیلیٹی تیسٹ 2021 والا ابھی فرم فیلپ پروسس جو چل رہے تھے تو اس کے چلتے ہم آج کے اس ویڈیو پہ یہ جانیں گے کی کیسے کر کے ہم کچھ سے جو آرون اچل پردیس تیچر الیجیبیلیٹی تیسٹ کا فرم فیلپ پروسس سے وہ ہم کیسے کر سکتا ہے تو اگر آپ میرا ویڈیو کو اچھا سے فولو کرتا ہے بولنے سے تو آپ کچھ سے بھی اس کو آرام سے کر سکتے ہو یا پھر کوئی سیبر والا بھی ہونے سے آپ اچھا سے میرا ویڈیو کو دیکھنے کی کوشش کرو اور سمجھنے کی کوشش کرو تاکہ آپ کسی کا برا دیتا ہے تو اس میں کوئی گلتی نہ کرے تو سب سے پہلے تو جو آپ میرا سکرین پر دکھائی دے رہا ہے یہ جو آرون اچل پردیس تیچر الیجیبیلیٹی تیسٹ کا جو یہ ہے اوپیسل ویب سیٹ کا ہوم پیج ہے دیکھیں پہلا والا جو ہوم پیج ہے تو یہاں پہ کیا ہے کہ آپ کو ٹیکنیکل سپورٹ کے لئے بھی یہاں پہ ایمیل آئی دی اور موبائل نمبر بھی دیا گیا ہے جب آپ فارم فیل کرتے وقت ان کیس کچھ پرابلم ہو جاتا ہے یا کچھ چیز میں اس تک ہو گیا اسی تیب ہونے سے تو آپ اس کو کانٹیک بھی کر سکتے ہو اور اس کو چور کے فارم فیل پروسس کہاں سے سورو کرے گا بولنے سے میرا یہاں پہ آپ کو ساید کیلئر نظر نہیں آ رہا ہے جب آپ کرو گے تب آپ کو کیلئر نظر آ جائے گا یہ جگہ پہ تک ہے یہاں پہ آپ کو تین چیزیں دیکھنے کو ملے گا تو راسہ میں جوم کر لیتا ہوں یہاں آپ کو تین چیز دیکھنے کو ملے گا سب سے پہلا تو یہاں پہ یہ ہے سائن اپ تک ہے یہاں پہ آپ کو سائن اپ کا اپسن ملے گا پھر دوسرا پہ آپ کو لگ ان کا اپسن ہے پھر تیسرا پہ آپ کا پور گوٹ پاسورٹ تین اپسن یہاں پہ ملے گا تو سب سے پہلے تو آپ لوگ کو کیا کرنا ہے سائن اپ کرنا ہے تو اگر اولی دی سائن اپ ہے تو ایسے ہونے سے آپ یہاں پہ لگ ان پہ جا کے لگ ان کرے گا تو ہم یہاں پہ دائریک سائن اپ پہ کلک کرے گا تو جیسے آپ سائن اپ پہ کلک کرے گا تو آپ کا جو نیکس اندر پہ سے کچھ اس طرح سے آئے گا یوزر ریجسٹریشن تو یہاں پہ آپ کا نام کو یہاں ڈالنا ہے فرس نیم این لاس نیم مان لو کہ میرا نام گیامر میکس ہے تو میں یہاں پہ گیامر کو فرس نیم ڈالوں گا پھر لاس نیم میں میکس کو ڈالوں گا تو آپ اپنا حساب سے نام کو یہاں سے بریہ سے ڈال دینا ہے اس کے بعد آپ کو ایک ایکٹیب ایمیل آئی دی یہاں پہ ڈال دینا ہے ایمیل ایڈرس جہاں پہ OTP یا کچھ میسیج وغیرہ آئے گا تو آپ کو ایسے ایمیل نہیں ڈالنا ہے جو آپ کا پون پہ ہے ہی نہیں ایسے بھلا تو وہ ڈالنا ہے اس کے بعد آپ کا موابائل نمبر پہ ایک ایکٹیب اس کے بعد آپ کا جو ایکٹیب موابائل نمبر یہاں پہ دینا ہے دونوں ایکٹیب بھلا دینا ہے پھر یہاں پہ آپ کو آئی دی پروف آئی دی پروف پہ آپ یہاں پہ ایرو دکھئی دے رہا ہے تو ایرو پہ اگر آپ کلک کرو گے تو آپ کو الگ الگ آپسینس ملے گا ایبن ادرکٹ بھی جو بھی آپ سیلیک کرو گے اس کا نمبر کو اب یہاں پہ فیل کرو گے پھر فیل کرنے کے بعد یہاں پہ آپ ایک پاسورٹ بناو گے تو وہ سیم پاسورٹ آپ کنفرم کے لئے یہاں پہ سیم ٹو سیم پاسورٹ کو انتر کرو گے تو بنانے کے بعد پھر آپ کو یہاں پہ ریزیسٹر کا اپسین ہے وہاں پہ کلک کرنا ہے پھر اب ریزیسٹر پہ کلک کرو گے تو آپ کا نیکس انترپیس کچھ اس طرح سے آئے گا تو یہاں پہ آپ کو لوگ ان کرنے کا اپسین دکھائی دے رہا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کو کچھ میسیج دیا گیا ہے ادھر پہ تو آپ کو کیا کرنا ہے آپ کا یہ جب ایسے انترپیس آئے گا تو آپ کا جو ایمیل دیا تھا اس کا انوکس پہ چیک کرنا ہے ان کے سب کو انوکس پہ نہیں بھی ملتا ہے تو آپ کو انوکس یا وہاں پہ ایک سپیم کر کے پولڈر ملے گا وہاں پہ بھی آپ چیک کیجئے اگر انوکس نورمل جو انوکس ہے وہاں پہ نہیں ملتا ہے تو اب اس پیم بالا جو پولڈر ہے وہاں پہ آپ چیک کریے تو وہاں پہ ایک آپ کو لنک دیا ہوگا کلک ہیئر کر کے تو وہاں پہ آپ دریک کلک کر دینا ہے تو جیسے آپ کلک کرو گے آپ کا کچھ اس طرح سے آئے گا کہ ایمیل بیریفکیشن سکسسفول یو کن لوگ ان ناو تو جب ایسے کچھ آ جاتا ہے تو آپ کا ایمیل کو یہاں دال کے جو پاسورٹ بنایا تھا انتر کرنا ہے پھر آپ یہاں پہ لوگ ان پہ کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے تو جیسے آپ لوگ ان پہ کلک کرو گے تو آپ کا نیکس انترپیس کچھ اس طرح سے دیسک بورڈ جو اوپن ہوکے آئے گا اور یہاں پہ آپ کا کچھ اپلکیشن آئی دی اور آپ کا جو نام بغیرہ یہاں پہ سو کرے گا لیکن میں نے یہاں پہ ایک سیکوریٹی پرپوز کے لئے بند کیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے اب یہاں پہ کیا کرو گے ستیپ وان پہ گو پہ کلک کرنا ہے تو جیسے آپ گو پہ کلک کرو گے تو آپ کو یہاں پہ کچھ کچھ فیل کرنا ہے جیسے کہ آپ کا فادرس نیم مانڈرس نیم اور آپ کا دیٹوب برد اور آپ کا جیندر سیلک کرنا ہے پھر آپ کو یہاں پہ پرماننٹ ریسیدینس آف ارنğu نشل پردیس تو آپ یہاں پہ آپ اپی ایس تھی ہے تو آپ nieuس کرنا ہے اگر آپ ے پر ایک ایس تھی ہے تو آپ کو نو کرنا ہے پھر یہاں پہ آپ کا جو اس تیت ہے وہ سیلک کرنا ہے اگر آپ ارنو نشلی ہے مطلب اپی ایس تھی ہے تو ارنو نشل پردیس شرک کر سکتے ہیں اور نہیں ہے تو آپ دوسرا جو جو آپ کا ہوم ا 절대 کر سکتے ہیں پھر یہاں پر دومیس دسٹریک جہاں سے بھی آپ دسٹریک سے بلوگ کرتے ہیں جو آپ کا پارمنت ایڈرس پارمنت ایڈرس کا جو دسٹریک ہے اس کو آپ وہاں پر ڈالنا ہے پھر یہاں کٹیگری پر کلک کر کے دو کٹیگری آئی گا ایک اپی ایسٹی اور ایک جو نون اپی ایسٹی اگر آپ اپی ایسٹی ہے تو اپی اس تی کو سلک کیجئے نون ہے تو نون والا کو سلک کرنا ہے پھر آپ کا کیا ہے یہاں پہ آپ کا پرمنن ایڈریس برنا ہے ٹھیک ہے پوس اوپیس پولیس اسٹیشن پین وہ سب برنا ہے یہ سب تو بیسک سا چیز ہے وہ سب برنے کے بعد پھر آپ کو پریجن ایڈریس بھی آپ کو سیم تو سیم یہاں پہ بر دینا ہے اس کے بعد پھر آپ کو یہاں لاس پہ سیب سیب کا اپسن ملے گا تو سیب پہ کلک کر دینا ہے تو جیسے آپ سیپ پہ کلک کرو گے تو آپ کا دیسک بوٹ میں پہلا بھلا جو ہے کی آپ کو یہاں پہ ایک گرین سیگنل آ گیا ٹھیک ہے اور نیکس سٹیپ تو پہ آپ کو یہاں پیر سے گو پہ کلک کرنا ہے تو جیسے آپ گو پہ کلک کرو گے تو یہاں پہ کچھ اس طرح سے آئے گا سب سے پہلے تو آپ کو یہاں پہ کونسا پیپر کو آپ ایک جم دے دینا چاہتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ دینا چاہتا ہے ایسے وہ بھی بات نہیں ہوتا ہے آپ کا کوالیفیکیشن کا حساب سے آپ یہاں پہ کرنا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلا میں تو فرائی میری لیویل کلس وان تو فائی اور اپر پرائی میری لیویل کلس سکس تو ایٹ یا پھر بوٹ ٹھیک ہے اگر آپ دونوں کے لئے الیزیبل ہو تو آپ بوٹ کر سکتے ہو اگر آپ فرائی میری کے لئے ہی الیزیبل ہونے سے آپ فرائی میری بھلا کو سیلیکٹ کر سکتے ہو یا آپ کا پہلے کلیئر ہو کے رکھا ہے اور پیپر ٹھو بھلا آپ کو کلیئر کرنے ہونے سے تو آپ اس کو پیپر ٹھو بھلا کو سیلیکٹ کر سکتا ہے ٹھیک ہے اس کو سیلیکٹ کرنے کے بعد پھر یہاں پہ کچھ ایرو آ رہا ہے یہاں پہ ایڈکیشن کوالیفیکیشن کر کے تو ایرو پہ آپ کو کلک کرنا ہے ٹھیک ہے تو جیسے ایرو پہ کلک کرے گا یہاں کچھ اس طرح سے آپ کا کوالیفیکیشن جو آئے گا جیسے کی سیکنڈری سینئر سیکنڈری مارکس این ٹو یئرز ڈپلومہ ان ایلیمنٹری ایجوکیشن تو یہاں پہ آپ اپنا حساب سے آپ کا جو کوالیفیکیشن ہے اس کا سیلیکٹ کیجئے اگر اپنے گریجوشن کیا ہے اور آپ بی ایٹ کر رہے یا پھر بی ایٹ کر چکا ہے ایسے ہونے سے تو آپ یہ لاس والا آپ سیلیکٹ کر سکتے ہو پھر بی ایٹ ہو کے پھر یہ جو جنرل والا نورمل والا بی ایٹ ہے اور ایک اسپیشل والا بی ایٹ بھی ہے تو یہاں پہ اسپیشل والا کو آپ سیلیکٹ کر سکتے ہو اس کے بعد اگر آپ کوئی بی ایٹ نہیں کر کے آپ کچھ گریجوشن ہے اور ساتھ میں آپ جیسے کی دی ایل ایٹ وغیرہ ہے ایسے کچھ کر رہے یا کر چکا ہے ہونے سے تو آپ سیکنڈلیس والا کو سیلیکٹ کر سکتے ہو تو اس کو آپ اپنا مینس کی وہ تو کوالیفیکیشن کا حساب سے وہ سیلیکٹ کر لینا ہے اور اگر آپ دونوں پیپر کو سیلیکٹ کیا ہے تو پھر نیکس پیپر میں بھی اس کا جیسے ہی مینس کی آپ کو سیلیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد نیچے میں کچھ کچھ دیا ہے اس کو بھی آپ پر لیجئے اس کے بعد پھر آپ نیچے میں سیب کا اپسن آئے گا تو سیب پہ کلک کرنے کے بعد دونوں پہ ابھی گرین سیگنیل آ گیا پھر یہاں پہ اپلوڈ ڈاکومنٹس پہ آپ کو گو پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے تو جیسے آپ گو پہ کلک کرو گے سب سے پہلے تو آپ اپنا پاسپورٹو اور سیگنیچر ڈالنا ہے کیسے ڈالنا ہے تو یہاں پہ چوز پائل پہ کلک کرنا ہے پھر اپنا پائل پہ جائیے وہاں سے جہاں سے بھی جہاں پہ بھی رکھا ہے اس کو سیلے کرنا ہے پھر سیلے کر کے اپلوڈ پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ دیاں دیجئے آپ کو کیا کیا ایکسپ کر رہے ہیں جے پی جی جے پی ای جی اور پی این جی اس پورمنٹ میں صرف آپ کا دوکومنٹس یا جو بھی ہے وہ ایکسپ کرے گا یہاں پہ پی ڈی ایف ایکسپ نہیں کرے گا ٹھیک ہے اور آپ کا سائز دیکھو یہاں پہ ہنڈڈ کے بھی سے زیادہ نہیں ہونا ہے اس سے بیلو ہی ہونا ہے ٹھیک ہے تو ایسے کر کے اب یہاں پہ ایسے کر لینا ہے اور سیگنیچر کو بھی ویسے پاس پوتوں کو آگے کر کے پھر آپ کا سیگنیچر کو بھی ویسے ہی کرنا ہے تو ایسے ہو کہ یہاں پہ کچھ کچھ دوکومنٹس اپلوڈ کرنا ہوگا کلاس تین کا مقصد آدھر کرد تویلف کا مقصد ایسے کر کے پھر لاس میں ایک ایمپورٹن والا چیز ہے یہ والا ٹھیک ہے تو یہاں پہ اگر آپ نے ڈی ایل ایٹ یا بی ایٹ اپنے کمپلیٹ کر چکا ہے تو آپ کو بس یہاں پہ چوز پائل پہ جا کے بس اس کا مارکسید کو فائنیل مارکسید کو بس یہاں پہ آپ لوٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کمپلیٹ نہیں ہیں ابھی فائنیل ڈی ایر میں ہے ایسے کچھ ہونے سے تو آپ کو آپ کا انسٹیٹیوٹ سے ایک ڈی لے لیجئے اس کے بعد پھر اس کو یہاں پہ آپ ڈال دیجئے اس کے بعد یہاں آپ سیپ کا اوپسن پہ کلک کر کے پھر آپ نیکس آگے پروسید کر سکتے ہو تو میں نے آگے ہی کر لیا تھا تو اس لئے یہاں پہ بھی گرین سیگنل آ رہا ہے ٹھیک ہے تو ایکچولی یہاں پہ ابھی گرین سیگنل نہیں آنا تھا لیکن یہاں پہ بھی کیونکہ ڈالڈوٹ کر چکا ہے تو اس لئے یہاں پہ گرین سیگنل آ رہا ہے پھر بھی آپ ڈاکومنٹس کو اپلوٹ کرنے کے بعد پھر یہاں گو پہ کلک کرنا ہے اور گو پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو کچھ اس طرح سے انترپیس آئے گا تو یہاں پہ چلان آپ کو جنریٹ کرنا ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کو جنریٹ چلان پہ کلک کرنا ہے تو جیسے آپ وہاں پہ کلک کرو گے آپ کو کچھ اس طرح سے ایک چلان جو ہے کی ڈاؤنلوٹ ہوگا ٹھیک ہے تو اس میں آپ کا پورا یہاں پہ آپ کا نام لکھا ہوگا پھر یہاں پہ کس کو پے کرنا ہے اور کون کون سا پیپر کے لئے آپ کو پے کرنا ہے اور چارجز کتنا ہے وہ فی کتنا ہے وہ یہاں پہ سوکیا جائے گا تو یہ چلان کو آپ ڈاؤنلوٹ کر لیجئے پھر ڈاؤنلوٹ کرنے کے بعد اس کو پرنٹ آؤٹ لے لیجئے ایک ڈاؤنلوٹ کرنے کے بعد اس کو کیا کرنا ہے آپ کا ٹریزری آپیشر سے سیلین سیگنیچر لینا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ نیچے پہ آپ کو آپس اپسین ملے گا یہاں پہ ٹھیک ہے ٹریزری کا سیلین سیگنیچر بغیرہ لے لینا ہے تو اگر ہم کپیٹیل کمپلیکس میں بولنے سے نہار لگن میں اگر آپ کوئی ہے تو نہار لگن پہ آپ کیا کر سکتا ہے وہاں پہ mini secretariat ہے اور mini secretariat کا اس میں آپ کو ایک treasury officer ملے گا تو اس سے seal and signature لے کے پھر اب اس کو کیا کرنا ہے bank میں جمع کرنا ہے کونسا bank میں ہونے سے یہ estate bank of india ہوگا یا پھر reserve bank of india دونوں میں سے کہیں بھی آپ جمع کر سکتے ہو لیکن estate bank of india ہی ہوگا یہاں پھر reserve bank of india تو نہیں ملے گا تو آپ کو bank میں sbi میں جمع کر دینا ہے اور جمع کرنے کے بعد وہاں fee کو بھی جمع کرنا ہے تو اس سے ایک آپ کو fee receipt ملے گا تو fee receipt ملے گا اس کے بعد پھر جب آپ وہ چالان download کر کے پھر اس کو seal signature لے کے جمع کر کے پھر جو fee receipt ملتا ہے اس کو پھر آپ کو یہاں پہ upload کرنا ہوگا تو یہاں پہ آپ کو upload چالان receipt پہ go پہ کلک کرنا ہے go پہ کلک کر کے آپ کو یہاں پہ choose pile پہ جانا ہے وہ receive کو select کرنا ہے پھر آپ کو upload پہ کلک کرنا ہے تو یہاں پہ so کرنے لگے گا اس کے بعد پھر آپ کو upload کرنے سے پہلے آپ کو یہ چالان کا جو دیت وغیرہ ہے چالان receipt میں جو بھی دیت ہے اس کو enter کرنا ہے اس کے بعد پھر آپ کو save پہ کلک کر کے آگے پروسید کرنا ہے تو اس کے بعد یہاں پہ بھی پھر بات میں یہ green signal آ جائے گا اس کے بعد پھر آپ کو یہ last والا option ہے جو download confirmation received تو یہ والا بھی means کی بات میں کیا ہوگا یہاں پہ بھی آپ کو بات میں go کا option آئے گا جیسے کہ یہاں میں go کا option آیا ہے تو یہاں پہ بھی go کا option آئے گا تو go پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد پھر آپ کو کیا کرنا ہے confirmation page کو آپ کو download کرنا ہے تو download کر کے آپ اپنا پاس رکھنا ہے آپ اس کو print کر کے رکھ سکتے ہیں یا پھر آپ کو pdf میں رکھ سکتے ہیں وہ آپ کا اوپر ہے تو میں آسا کروں گا کہ جتنا میں نے بتایا ہے اور جتنا سمجھانے کی کوشش کیا ہے اس سے کوئی بھی ایزیلی سمجھ جانا چاہیے اور کوئی سائے بر والا دیکھ رہے تو اس کے لئے بھی means کی کافی ایزی ہو جانا چاہیے کہ اچھا سے سمجھ گیا ایسے type کا اور میں آپ سب سے یہی بینتی کروں گا کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سیئر کر دیجئے اس کے بعد چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیے تو کر دیجئے کیونکہ اس طرح کے ویڈیوز میں لاتا رہتا ہوں اور میرا تیلیگرام چینل پر جوئن کر کے رکھئے وہاں پہ میں دیر سارے کچھ کچھ اپ ڈیٹس بیچ بیچ میں ڈالتا رہتا ہوں ٹھیک ہے جوئن کرنا بلکل فری ہے آپ جوئن کر سکتے ہو اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا بھی بلکل فری ہے اگر آپ کو انفرمیتیب لگتا ہے تو سبسکرائب کیجئے اپنے دوستو اور نیار ان دیئر کو بھی ریکومن کر سکتے ہیں کہ مجھے فولو کریں اور ایسے ہی انفرمیشن ملتے رہے